مفتی سا بھالیاں صورت میں اسرائیلی پروڈکٹی اسرائیل پروڈکٹ کو اسپانسر کرنے والے میک ڈالر وغیرہ کا بائیکارڈ کرنا یہ بہت سوال پوچھے جا رہا ہے دیکھو بائیکارڈ کا فائدہ جب ہوتا ہے جب بھرپور طریقے سے ہو بائیکارڈ سے نقصان تو ہوتا ہے ان لوگوں کو لیکن ہوتا ہی ہے کہ ایسی تحریکیں چلتی ہیں اگدم شور شرابہ ہوتا ہے چار دن لوگوں نے پیپسی پینا چھوڑ دی اس کے بعد سارے پہلے سے زیادہ پینا شروع کر دیتے ہیں تو بائیکارڈ اگر یہ گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالا جائے گورنمنٹ لیول پہ بائیکارڈ ہونا ایک مہم چلے حکومتی سطح پہ تو میں سمجھتا ہوں فائدہ ہوگا اس دو چار لوگوں کے چھوڑنے یا دو چار لوگوں کی کمپلین چلانے سے نہیں ہوتا بلکہ اور مزاق بنتا ہے بائیکارڈ ہونا چاہیے لیکن گورنمنٹ لیول پہ بائیکارڈ ہو تو پھر اس کا متبادل بھی لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی یہ ہے اس کو چھوڑ دو تو اس کا متبادل یہ متبادل نہ ہو تو بھی چھوڑ دو کیا جا رہا ہے اس میں کوئی یہ میکڈانلل فرض تو نہیں ہے نا کھانا بلکہ اور نقصان دے لیکن یہ بائیکارڈ پروپر وے میں جب ہی ہوتا ہے جب ایک مضبوط مہم چلے ورنہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور مزاق بنتا ہے تو اب مہم تو گورنمنٹ تو گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالا جائے کہ گورنمنٹ بقیدہ اعلان کرے سب لوگ اس قوز میں حکومت کا ساتھ دیں اور بولیں بھئی ہم فلسطینیوں کے حق میں سب لوگ ہیں اور سب مل کے جو ہے وہ بائیکارڈ کریں پھر انشاءاللہ عرب کنٹریز بھی ہوں سعودی عرب ہے مسقط ہے دبائی یو اے ای وغیرہ یہ تو اگر کر لیں تو یہ تو ایسی کی تیسی ہو جائیں ان کی شاہ فیصل شہید رحمت اللہ علیہ نے پیٹرول بند کیا تھا اس لائل نے گھٹنے ٹیک دیئے تھے مذاکرات کی میس پہ آ گیا تھا تو پیٹرول بند کر دو یا ان کی مسنوعات کو علل اطلاق چھوڑ دو اس کا اعلان ہو کہ بھئی ساری مسنوعات نہیں چھوڑی جا سکتی ہیں ناممکن ہے مشہور پروڈکٹ جو ہیں جو اس میں ان کو زیادہ فائدہ ہے اس کے اناؤنسمنٹ ہو لس جاری ہو اس پہ پبلیسٹی ہو میڈیا اس کو اچھا لے جیو نیو سے سما نیو سے بول نیو سے ہر جگہ ایک دعوت چلے پھر سعودی عرب میں بھی ہو یو اے ای میں بھی ہو پاکستان میں بھی ہو ہر جگہ ہوگی تو فائدہ ہوگا ادھر وائز پھر مزاک اڑتا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اللہ اللہ